بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جناب سٹیپٹی بکر صاحب آپ نے بجل پہ بات کرنے کا موقع دیا میں آپ کا بہت مشکور ہوں میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ سے بجل پہ ریلیونٹ بات کروں گا سب سے پہلے ایک دو میں گزارش یہ کروں گا بہت ہمارے بہت زیادہ ریاست مدینہ کا بہت ورد ہوتا ہے ریاست مدینہ کی بہت بات ہوتی ہے میری یہ تمام سے گزارش ہے بہت ریاست مدینہ کو ڈسگس نہ کیا جائے چونکہ اس سے تو ہمارا دور دور تک واسطہ نہیں ہے ریاست مدینہ میں نہ کبھی جھوٹ بولا گیا نہ ریاست مدینہ میں کبھی یوٹرن لیا گیا یہاں تو ہر بات پہ جھوٹ بات ہوتی ہے ہر بات پہ یوٹرن لیا جاتا ہے لہذا ریاست مدینہ کو ڈسگس نہ کیا جائے یہ میری گزارش ہوگی میں نے آپ کی طرف توجہ آئے میری میں آپ سے گزارش یہ کروں گا یہ آپ کسٹوڈین ہے میں لاسٹ ٹیلیور میں بھی تھا آج یہ چھٹا بجٹ ہے جو آج پیش کیا جا رہا ہے جس پہ ڈسکیشن ہو رہی ہے لیکن آج جو ڈسکیشن اس بجٹ پہ ہو رہی ہے میں نے کبھی نہیں دیکھا سنا بھی کبھی نہیں ہے کوئی ریلیورنڈ ڈسکیشن ہو ہی نہیں رہی بجٹ کے اوپر آپ نے محول دیکھا ہے یہ بجٹ آلا ڈسکیشن آلا محول ہی نہیں آپ مہربانی کیجئے گا آپ سے گزارش ہے آپ بجٹ پہ بات کیجئے آپ سنب کریں جو بجٹ کے خلاف بات کریں ان کو سنب کریں آپ میں بجٹ پہ آتا ہوں بجٹ پہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں بجٹ یہ آئی ایم اف کا آئی ایم اف کا تیار کرتا ہے باقی حکومتوں نے بھی آئی ایم اف سے کردے لیے ہیں لیکن انہوں نے اتنی ڈکٹیشن ان کی قبول نہیں کی جتنی پی ٹی آی ایل ایم نے اس بجر میں قبول کی ہے ان کو ریزیسٹ کرنا چاہیے تھا یہ تو ملک کو گھر بھی رکھنے کے مطابق کیا ہوا انہوں نے جی بات جاری رکھیں جی میدی صاحب جس وقت نون کی گورنمنٹ گئی تھی اٹھارہ میں اس وقت آپ کو پتہ انٹریسٹیٹ کیا تھا سکس پرسنٹ تھا اور آج بارہ پوائنٹ پچیس ہو گیا ہے کسی ملک کی ترقی کے لیے انڈسٹری کے لیے کرد لینے کے لیے یہ سب سے ضروری ہے تو کہاں سے آپ ملک کو ترقید آئیں گے بینک ریٹ تو آپ سوا بارہ پہ لے کے چلے گئے ہیں یہ خدارہ اس کو ریورس کریں کچھ ویزیبل لے کے آئیں تاکہ کچھ تھوڑا کانوار چلے اب کانوارہ آپ نے دیکھا ہے بلکل کانوار ٹھاپ ہے آپ کا بلکل نہیں ہو رہا گروز ریٹ بھی جب ہم چھوڑ کے گئے تھے فائی پہ ایٹ تھا اب تین سے بھی کم آ گیا ہے تو خدارہ اس پہ کو توجہ دیجئے گا اب میں اصل بات پہ آتا ہوں چونکہ میرا تعلق ایک کاشتکار پیشے سے ہے یہ ستر پرسنٹ عبادی اس ملک کی کاشتکاروں پہ دیپینڈ کرتی ہے کاشتکاری کرتی ہے لیکن میں اور یہاں میمبر بھی سیونٹی پرسنٹ کاشتکار ہیں لیکن مجھے افسوس یہ ہوتا ہے بھی آج تک کسی نے زراعت پر کوئی بات ہی نہیں کی اپنے لڑائیاں لڑتے ہیں زراعت پہ کسی نے بات نہیں کی اور میں ہر بجٹ میں کہتا ہوں یہ زراعت کا ملک ہے جب تک آپ اس ملک کے زراعت کو ترقی نہیں دیں گے ملک کتنی مردی انڈسٹری لگا لیں یہ ملک ترقی نہیں کر سا جب تک آپ زراعت کو ترقی نہیں دیں گے اس پہ کوئی کوئی توجہ ہی نہیں دے رہا کیسے ترقی کرے گا سب سے بڑی بات آج تک بہتر سال ہو گئے ہیں بڑے بڑے زراعت والے بیٹھے ہیں یہاں کاشکار بیٹھے ہیں آج تک کسی قسم کا ایک سیڈ بھی نہیں بنا سکے بہتر سال میں بدقسمتی ہے ہماری بہتر سال میں ہم ایک سیڈ نہیں کسی کا بھی اور بہتر سال میں ہم ایک پیسٹر سائٹ کی فیکٹی نہیں لگا سکے ایک پیسٹر سائٹ کی فیکٹی نہیں لگا سکے جی میدی صاحب آخری منٹ ہے جی میں تو یہاں کروں یہ انتمام میری ممبران سے دس وستہ میری ریکویسٹ ہیں ان سے جو بھی کوئی بات کرے زراعت والے بات کرتے ہیں زراعت میں بات ہی نہیں کرتے ابھی اس ویقہ صاحب نے میرے بانے کی ہے ایک سپیشل اگری کلچر پورڈیکس کی کمیٹی مرائی ہے میں بھی اس کا ممبر ہوں وہ خود چیئر کر رہے ہیں اس کی شفارشات بھی نہیں مانے گئی خات کتنی مہنگی ہوگی ہے پیسٹر سائٹ کتنی مہنگی ہوگی ہے فیدی بلی نہیں ہے آج کل یہ بالکل ٹیکنیکل ہوگی ہے یہ بھی ایک کسی انڈسٹری ہوگی ہے اس کو انڈسٹری بیس پہ چلائیں گے تو کاشت کاری یہاں ملک میں کامیاب ہوگی تو میری یہ ریکویسٹ ہوگی بے خاص طور پر اس بجٹ میں اس کو ریوائز کیا جائے اور کاشت کاری زراعت پیشہ لوگوں کو اس میں رلیف دیے کوئی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جو زراعت سمزدائج نہ کرتا ہو ہماری بچکسمتی میری یہ ریکویسٹ تو یہی ہے بے آپ میرے بانی کریں اور زراعت پہ میں مرسی صاحب کو کہوں گا بھی اس پر فوکس کریں تمہاں مبران کو بھی کہوں گا بھی زور دیں اپنی گورنمنٹ پہ بھی زراعت کو ترقی دیں بہت بہت شکریہ جی بہت شکریہ صاحب زیادہ سکمت اللہ صاحب مرسی صاحب زیادہ سکمت اللہ 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 صاحب زیادہ سک